ہائے دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بجاج چیتک سکوٹر کے ڈاؤن فال کے بارے میں اگر آپ اس کیس سٹیڈی کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور جان جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ٹائم تھا جب بجاج ایک ایسا برینڈ بن چکا تھا جو کہ پورے بھارت کے روڈز پر راج کرتا تھا پر ڈیسیمبر 2005 میں بجاج نے اوفیشلی اپنے ٹریڈ مارک سکوٹر چیتک کی پروڈکشن بند کر دی تھی کمپنی کا کہنا تھا کہ اس پروڈکٹ کا اب کسٹمرز کے لیے کوئی مہتو نہیں بچا ہے راجیب بجاج جو کہ بجاج اوٹو کے مینجنگ ڈیریکٹر تھے انہوں نے اس سمیں کہا تھا کہ یعنی کہ جو بھی اتیت کا ساتھ نہیں چھوڑتا وہ اوشے فیل ہوتا ہے بجاج اوٹو لیمٹیڈ نے چیتک سکوٹر 1972 میں لانچ کیا اور یہ لوگوں میں اتنا پاپلر ہوا کہ اس سکوٹر نے پورے ڈیڑھ دشک کے لیے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ریپورٹس کی مانی جائے تو چیتک سکوٹر نے ایک طرح سے شادیوں میں دہیج کا سینڈر سیٹ کر دیا تھا اس سمیں ایک چیتک سکوٹر کا ویٹنگ پیریڈ دس سال کا ہوتا تھا یعنی کہ اگر آپ آج آرڈر کرتے ہو تو آپ کو سکوٹر دس سال بعد ملے گا چیتک سکوٹر جس کا نام مہارانہ پرطاب کے گھوڑے کے نام پر رکھا گیا تھا اپنی ریلائیبیلٹی اور طاقت کے لیے جانا جاتا تھا لائسنس راج کے ٹائم میں بھی اس سکوٹر کا کوئی مقابلہ نہیں تھا سستہ دام اور مینٹیننس کاسٹ کم ہونے کی قارن یہ میڈل کلاس انڈینز کی پہلی پسند بن چکا تھا اس سمیں ٹو ویلرز کی مارکٹ اتنی زیادہ تھی کہ بہت سے نئے پلیئرز بھی مارکٹ میں آئے جیسے کہ لوہیا ماشینز لیمٹیڈ LML جس نے ایٹلی کی پیاجیو کمپنی کے ساتھ کلیبریشن کر کے سکوٹرز لانچ کیے اور سکوٹرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی قارن پرڈکشن شروع ہونے سے پہلے ہی سکوٹرز کی بہت زیادہ ایڈوانس بکنگ ہو گئی تھی 1986 تک لوہیا ماشینز لیمٹیڈ نے LML ویسپا کے الگ الگ موڈلز لانچ کیے LML کے آنے سے بجاج کے پروفٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا بٹ بجاج کو سب سے بڑا خطرہ تھا جیپنیز کولیبریشن سے بنے فیول ایفیشنٹ موٹرسیکل سے اصلی کمپیٹیشن تب شروع ہوا جب 1994 میں ٹیوی ایس سزوکی نے 100cc موٹرسیکل لانچ کیا ٹیوی ایس سے بھی زیادہ کمپیٹیشن بجاج کو 1985 میں لانچ ہوئے ہیرو ہونڈا موٹرسیکلز نے دیا اس سمیں ہیرو ہونڈا نے اپنا سیڈی ہونڈر موٹرسیکل لانچ کیا تھا جو کہ بہت ہی فیول ایفیشنٹ تھا اور اس کی ایڈوٹائزمنٹ کی پنچ لائن تھی فیل اٹ، شٹ اٹ اور فرگیٹ اٹ اس سمیں یہ بائک ینگسٹرز کی پہلی پسند بن گئی تھی یہ ایک ایسا سمیں تھا جب بھارت میں بہت سے سوشیو اکنومک اور ڈیموگرافک چینجز آ رہے تھے یہ وہوں کی سنکھیا بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے موٹرسیکلز کی ڈیمانڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن بھی بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ان موٹرسیکلز کی ڈیمانڈ اور بھی بڑھ گئی اسی طرحان وومن ایمپلوئیز کی سنکھیا بھی بڑھ رہی تھی ٹو ویلر سکوٹیز جیسے کی کینیٹک ہونڈا اور ٹی ویلر سکوٹیز صرف چابی لگانے سے سٹارٹ ہو جاتی تھی ان سکوٹیز نے وومن ایمپلوئیز اور گرل سوڈنٹس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کیونکہ اب ٹو ویلر کو کیک سٹارٹ کرنے کی جھنجڑ ہی قتم ہو گئی تھی نئے ٹو ویلر میں ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس ہونے کی کارن ان کی ڈیمانڈ اور بھی بڑھنے لگی اس کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کی خستہ حالت نے بھی کچھ حد تک لوگوں کو ٹو ویلر لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا ان سب کے اوپر کم انڈرسٹ پر لون ملنا بھی ٹو ویلر کی ڈیمانڈ کو بڑھانے کا بہت بڑا کارن تھا ان سبھی کارنوں کی وجہ سے ٹیڈیشنل سکوٹرز کی مارکٹ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی ہیرو ہونڈا نے بجاج سے انڈین آٹوموبائل انڈسٹری کی نمبر ون پوزیشن چھین لی ہیرو ہونڈا کا سپلینڈر موٹر سیکل ٹو تھو تھوزن سے لے کر ٹو تھو تھو تھوزن تری تک لارجت سیلنگ موٹر سیکل تھا تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر کار بجاج نے گلتی کہاں کی بجاج نے اپنے سکوٹرز کی لوگ مینٹیننس کاسٹ اور فیول ایفیشنسی کی وجہ سے دوسری کمپنیز کے سکوٹرز کو آرام سے ٹیکل کر لیا تھا ایک فیملی وہیکل کے روپ میں شو کیا اور ان کی ایڈز میں پوری فیملی ایک ہی سکوٹر پر خوشی خوشی بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی لوگوں کے اندر سودیشی کی بھاونہ کو جگانے کے لیے بجاج نے ہمارا بجاج نام کی کیمپین بھی چلائی پر ان سب کے باوجود بھی سکوٹرز کے ڈاؤن فال کو بچانا ناممکن تھا بجاج نے کبھی بھی چیتک کے بارے میں کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو گمبیرتہ سے نہیں دیکھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ چیتک سکوٹر کو سٹارٹ کرنے میں کتنی مشکل آتی تھی اور ڈرائیور کے لیے کمفرٹ بھی بلکل نہیں تھا سکوٹر کو سٹارٹ کرتے وقت تیڑا کرنا پڑتا تھا کیا بجاج نے اس کے لیے کچھ کیا؟ جی نہیں بجاج کی ایڈ کمبین میں کوئی پرابلم نہیں تھی پرابلم تھی تو ان کے پروڈکٹ میں تو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی سمسیہ کو سمبودت کیے بینا کیا آپ کسٹمر کو آپ کا پروڈکٹ کھریدنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں؟ بلکل نہیں بجاج کبھی بھی ٹیکنالوجی میں لیڈر نہیں تھا اسی کا کھامیازہ ان کو بہتنا پڑا اگر چیتک میں بھی الیکٹرک سٹارٹ اور ایکسٹر کمفرٹ دیا گیا ہوتا تو شاید آج چیتک سروائیو کر جاتا آنکھ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کمپنیز بدلتے ہوئے بزنس انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے پروڈکٹ اور انوائشن کو نہیں بدلتی ان کا وناش ہونا انیوار ہے تو دوستو یہ تھی بجاج سکوٹرز کے پوری کیس ٹیڈی میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس کیس ٹیڈی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی